موسیقی نمشکار میں ہوتشار اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ہنڈرڈ آئیے رکھ کرتے ہیں آج کی خبروں کی اور پر اس سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر بی جی پی کی سٹار پرچارکوں کی لسٹ ہوئی جاری راجے سبہ سانسے سدھیا گنام لسٹ سے گائب مہو میں وارشک پرسکشن شیویر ہو آئی او جید بریگیڈیاں نے کینڈیڈیٹس کو جی شب کامنا ہے اجین جلہ پرشاسن کی سخت کاریواہی شراب مافیاوں کے مکان پر چلا ہتھوڑا منتری کمل پٹیل اور ویدان سبہ دیکش گریش گوتب نے لگویا کرونا کٹی کا آنے والے مہینوں میں پشم منگال اسم سہیت پانچ راجیوں میں ویدان سبہ چناؤں ہونے جا رہے ہیں اس کے چلتے سبھی راجلیتک دلوں نے ان پردیشوں میں اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے حال ہی میں بی جے پی نے اپنے سٹار پرچارکوں کے لسٹ جاری کی بتا دے راجی سبہ سانسہ جوتیرادیت سندھیا کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہے ایسے میں کانگریس نے ایک بار پھر سانسہ سندھیا پر چھٹ کلی ہے بودوار کو پورو منتری سرجن سنگھ ورما نے میڈیا سے بات چیت کی پورو منتری سرجن سنگھ ورما نے نشانہ سادتے ہوئے کہا کہ سندھیا کو بی جے پی میں اپنی اہمیت کا آقلن کرنا چاہیے بی جے پی نے سندھیا کا قد پارشت سے بھی چھوٹا کر دیا ہے اب راہول گاندھی ان کی استھیتی پہ جو ورتوان استھیتی جوتیرادیت جی کی ہے راجی سبہ نوز کو دیکھ کے دی وہ ان کے مند میں کہینا کی درد ہوا راہول گاندھی جی کے کیونکہ ان کے ساتھ برسوں کام کیا کہ بیک بینچر بن کے رہے گئے ہیں بی جے پی نے شوشن کر لیا بڑیا ان سے مدد لے کے سرکار منا لی مدیوردیس میں اور پیچھے کی بیج پہ اٹھا کے پٹک دیا اس میں کیا غلط بول رہا ہے خود کو سندھیا جی کو اپنے استھیتی کا آقلن کر لینا چاہیے کہ آپ کی اہمیت بھاجا پا کے ایک پارشت سے بھی چھوٹی رکھی گئی آپ کو سٹار پچھارکوں کی سوچی میں دور دور تک نہیں رکھا گیا تو یہ دی راہول گاندھی بولتے ہیں تو ان کا پرتکار کرنے کے لیے جڑ سے سندھیا جی آگیا ہے پہلے کیوں نہیں سوچا ارے آپ سوچ رہے ہیں بھئی مہو کے ویٹنری کالج میں 2MPR&V NCC کیمپ چل رہا ہے یہ کیمپ وارشک پرسکشن شیور کے روپ میں آیوجت ہو رہا ہے اس کیمپ کا بدوار کو تیسرا دن تھا تیسرے دن NCC کے اندور گروپ کے کمانڈر بریگیڈیر HR دیسائی نے شیور کا نیرکشن کیا اس دوران کمان ادھکاری لیفٹینینڈ کرنل سنجے جادو نے یونٹ کی سمست گتیویدھیوں سے سے گروپ کمانڈر کو افغت کروایا اس کے بعد ادھکاریوں نے یونٹ کو اچھے روپ سے سنچالت کرنے کے لیے بدھائی دی اور کینڈیڈیٹس کو بھوشی کی شک کامنائے دی کوئیڈ کا پورا جو مہاماری کی وجہ سے سنس لاسٹ فیبرواری ایک بھی ایونٹ ہوا نہیں تھا NCC کا اور خاص طور پر جو بی سرٹیفیکٹ اور سی سرٹیفیکٹ میں کیڈیٹس آتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جروری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ انہوں نے ایک کیا وہ آنا چاہیے تب ہی وہ اس اگزام میں اتر نہ ہو سکتے ہیں تو پورا سال برباد نہ ہو کیڈیٹس کا اس لیے پھر ہمارے جو ڈی جی ان سی سی کے لیول پہ پھر یہ ڈی سائیڈ گیا گیا کہ ہم اکھٹا تو ایک کیمپ کے طور پر رکھ نہیں سکتے عمومن طور پر ان سی سی کا جو ہر سال ٹریننگ چلتا ہے وہ قریب دس دن کا ہوتا ہے پر وہ کر نہیں سکتے بکاوز آف دی کوویڈ ریسٹرکشن کہ کوویڈ پھیل نہ جائے کسی کو کوویڈ نہ ہو جائے تو پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ڈے کیمپ کریں ان دور کے راوزی بازار دھانا شتر سے دل دھلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک دس ورشی معصوم بچی کی فانسی لگنے سے موت ہو گئی بتائے جا رہا ہے کہ بچی رسی سے بنے جھولے پر اکیلی جھول رہی تھی اسی دوران اس کا دوپٹا جھولے کی رسی میں فس گیا اور معصوم کی فانسی لگنے کے کارن موت ہو گئی ستر کے نسار حادثے کے وقت معصوم گھر پر اکیلی تھی بچی کا نام علماء پتا کا نام رہیس احمد عمر دس سال نیواسی چینلیز بڑا ایک موتی تپلہ کی ہے یہ بچی اپنے گھر پر جھولے میں جھول رہی تھی اور اس میں رسی سے رسی اس کے یہ وہ کپلہ کپلہ اس کے گلے میں پھنسنے کے وجہ سے اس کی مرکتی ہو گئی جھولے کی رسی کے ساتھ میں اس کا کپلہ پی ہے کپلہ جو ڈپٹا ٹائپ کا وہ والا ہے اس کی وجہ سے اس کی مرکتی ہوئی ہے کھانا راوجی بجاہ تو مہر قیم کن اس میں جانچ کی جا رہی ہے آپ کا نام بتا ہے میرا نام ایسا ہی راجنگ مہر کھارو بچی کے پتا رئیس خان نے اس دردناک حادثے کے بعد لوگوں سے گھر میں رسی والے جھولے نہ لگانے کی اپیل کی ہے ساتھ ہی جھولا لگانے پر پوری طرح سے دیکھ ریک کرنے کی ہدایت دی ہے آپ کا نام بتا ہے میرا نام محمد رئیس خان ہے محمد رئیس خان محمد کی بچی کون ہے میری لڑکی ہے کیا نام اس کا اس کا نام ملما ہے کیا ہو گیا تھا یہ ہمارے گھر پر جھولا مانا تھا جھولا میں وہ لٹا گئی ہے اس کا ماندھا رہتا ہے اس کا نام لٹا گئی ہے اس کا ماندھا رہتا ہے جھولے کی رسی گھر پر جھولا جھولے کی رسی گھر پر جھولا کیا کہیں گے آپ اس کا ماندھا رہتا ہے اس لئے اس میں تمہیں یہ کہوں گا میں دوسروں کو بھی سنتیج دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ کے گھر میں جو رسی گھر ہو یہ نہ ڈالیں اور خاص طور سے دھیان نہ کھیں کہ اس میں بچہ نہیں لٹا گیا ہو سکتے تو اس کو اتار کر رکھتے کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی آج میری بچی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی لوگوں کو یہ سنتیج دینے چاہتا ہوں کہ اس کا آپ بھی پالن کر کہ آپ کے بچے ہو کچھ نہیں میرا نام محمد ریز خان ہے موتی ترپل اجین کی نیل گنگا تھانا شتر میں جلہ پرشاسن کی کاریواہی دیکھنے کو ملی یہاں جلہ پرشاسن نگرنگا مرپولیس کی سیوکت ٹیم نے اتی کرمن کو ہٹایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیل گنگا تھانے کے پیچھے شراب مافیا چینہ کے مکان کو پرشاسن نے زمیدوس کیا ہے لیکن اب اس پوری کاریواہی کا شراب مافیا چینہ کی پتنی نے ویروت کیا ہے چاہتی ہوں میں پولیس سے ہوگی بہت پریشان دوسری بات ہے میرے پتی کے اپراد ہے اور میری دیدی کے اپراد ہے کوئی میرے اپراد نہیں ہے اور بار بار پولیس مجھے پریشان کرتی ہے اور بار بار یہ دھمکی دیتی ہے کہ میں جھوٹے آرOP میں آپ کو فساد دیں گے تو میرے پہ یہ مجھے پولیس ہمیشہ یہی خوٹکا لگا رہتا ہے کہ پولیس مجھ پر جھوٹا آرOP بنانے کی اچھا رکتی ہے پولیس کی مانے تو پورو میں بھی مکان توڑا گیا تھا لیکن پھر سے نرمان کر لیا گیا اب ایک بار پھر شراب مافیا چینہ کے مکان پر ہتھوڑا چلائے گیا ہے اور اسے زمیدوز کرنے کی کاریوہی کی گئی ہے دیکھیں یہ جو مکان جو ہے رام پیتا شانتی لال نائک کا ہے اور اپرادی پرشت بھومی ہے اس کی جو ہے عوید شراب وغیرہ بکرہ کرنے میں تسکری وغیرہ کرنے میں جو ہے سنلیپت رہا ہے اور پرکن بھی درج ہیں اس کے پر اس کے اوپر تقریباً دس پرکن درج ہیں جو کی عوید شراب بکرہ کرنے اور تسکری کرنے اس کے علاوہ جو انہوں نے مکان کا نرمان کیا ہے وہ مکان کی نرمان کیلئے جو ہے نگر نگم سے پرمیشن نہیں لیے اور نگیپتی نہیں لیے اس پرمیشن نہیں لیے اس پرمیشن نہ لینے کے کاران جو ہے نگر نگم دورہ جو ہے عتی کرمن ہٹایا جا رہا ہے اور ہم لوگ مدی پردیش کے کرشی منتری کمل پٹیل اور مدی پردیش ویدان سبا کے ادھیاکش گریش گوتم نے بدوار کو رازدھانی بھوپال کے خوشی لال آئیرویدی گسپتال میں کورونا ویکسین کا ٹکا کرن کروایا اس موقع پر ویدان سبا ادھیاکش گریش گوتم نے کہا کہ ہر وقتی کو کورونا کی ویکسین لگانا چاہیے یہ پوری طرح سے سرکشت ہے اور جب ہم جیسے جن پرتنیدی ویکسینیشن کرواتے ہیں تو اس کا جنتہ پر زیادہ پربھاو پڑتا ہے کورونا کا ٹکا سب کو لگوانا چاہیے تو اس لئے میں نے لگوایا اب ہم لوگ لگواتے ہیں تو اس کا ایک تھوڑا سا ایک دوسر اثر پڑتا ہے کئی بار جو بھرم کی ستھیاں پیدا کیا جاتی ہے اب ہم نے لگوا لیا ہمارے بیدھاکوں کو لگا گا کہ ان کے سپیکر نے لگوا لیا ان کو بھی لگوانا چاہیے ہم سب لگوام ہیں بیدھاک لگوام ہیں سان سب لگوام ہیں تو اس کا پرڈیاب یہ نکلتا ہے کہ جنتہ میں ایک بسواس جاگریت ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ لگوا رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا اس میں وہ بھی لگوانا ہے جنتہ سے بھی لیے کہ جس کا نمبر جیسے آوے ہے اس کو جرور لگانا جیمن بچانا تو کرونا کا ویکسین لگوا وہیں اس موقع پر مدبردیش کے کرشی منتری کمل پٹن نے کہا کہ ایک گرو کی بات ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے ہمارے وگیانکوں نے کرونا مہماری سے لنڈے والی ویکسین تیار کی ہے اس کے لیے میں اپنے دیش کے وگیانکوں کو بدھائی دیتا ہوں کہ اوپر بیجے پرابت کرنے کے لیے ہمارے دیش کے وگیانکوں نے ہماری بھارت سرکار نے پردھان مندی نرین موڈی جی نے آتما نرور بھارت کا جو نعرہ دیا ہے سنکلب لیا ہے نشی طرف سے ہم نے کرونا کا ٹھیکہ ایجاد کر کے ویکسین تیار کر کے دو دو ہم نے زندیز دیا پوری دنیا میں کہ بھارت اب آتما نرور ہے اب بیدی سیو کی اور دیکھنے کے اوشکتہ ہم کو نہیں ہے اور اس لیے میں پردھان منتری جی کو اور دیش کے وگیانکوں کو اور سواسٹ بھی بھاگ کے لوگوں کو بہت بہت دیتا ہوں اور اب یہ ٹیکہ کرنے دو جو تیستر پر چل رہا ہے جیسے جیسے نمبر آتا جائے گا جن کا سب کو لگانا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے کرونا کو ہرانا چاہیے اور اس لیے سب جگہ لگا رہا ہے سب جگہ بھی اوستر کریں گے اور جیسے جیسے نمبر آتا جائے گا بھارت سرکار کی گائیڈ لائن کے انوصار سب کو ٹیکہ کرنے کا موقع ملے گا اور سب کو ٹیکہ کرنے چاہیے تاکہ سب سوچھی دھو سب کے لیے کر رہے ہیں ہم آدمی کے لیے کر رہے ہیں ابھی کے لیے کے والے اتنا ہی باقی تازہ خبروں کے لیے جڑے رہیے خبر ہنڈریٹ کے ساتھ جنتہ کی بلند آواز